السلام علیکم آدھاب تامل رشاد خبرنامہ میاف کا خیر مقدم شروعات میں ہیڈ لائنس پر ایک نظر کانگریس اقتدار حاصل کرنے کے لیے اتحادوں کا استعمال کرتی ہیں لیکن آخر میں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور بیہار میں آر جی ڈی کے ساتھ اتحاد کر کے انہیں برباد کر دیا راجنات سنگھ فرنک بولا سری نگر سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کے زیاد پر دکھت دا ہوں رفتار سنسنی کھیز ہیں لیکن یہ بغیر کسی پچتاوے کے مار دیتی ہیں وزیرعالہ عمر عبداللہ جمہو کشمیر سے خالی پڑی چار راج سبہ سیٹوں کو پر کرنے کے لیے تیاریاں جاری الیکشن کمیشن آف انڈیا پارلیمنٹ اجلاس کے آگاز سے قبل انتخابات کے لیے نوٹفیکشن جاری کر سکتا ہے جمہو کشمیر اسمبلی کی طرف سے منظور کردہ قرارداد میں دفعہ تین سو ستر کی بحالی کا مطالبہ ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہم کہہ چکے ہیں کہ دفعہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صرف ایک چیز باقی رہ گئی وہ ریاستی حیثیت تاریخ حمید کر رہا ریاستی درجے کے بحالی سے ہی حکومت کے لیے عوام داحت کے کام اور تمام خطوں کی نمائندگی ممکن آنے والے بلدیاتی اور پنچائتی اداروں کے انتخابات کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی ڈاکڈر فاروق عبداللہ وادی کشمیر میں گرو نانک جینتی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی بڑی تقریب رینواری سری نگر میں منقل سکھ طبقہ سے وابستہ افراد نے باری تعداد میں شرکت کی اور رازدان ٹاپ پر تازہ برباری کے بعد بانی پورا گریز روڈ آرجی طور پر بند شارعہ پر رابط کرنے سے قبل مسافر اور ڈرائیور کنٹرول روم سے رابطہ کرے محکمان ٹریفک اب پیش ان خبروں کی تفصیل کانگریس اقتدار حاصل کرنے کے لیے اتحادوں کا استعمال کرتی ہیں لیکن آکرکار وہ اپنے شراکتداروں کو نقصان پہنچاتی ہیں کا الزام آئیت کرتے ہوئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ وزیر عظم نرندر موڈی کی قیادت میں اقتصادی ترقی ہندوستان کے عروج کی ایک وجہ ہیں جارخن کے مہاگمہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کانگریس کو چیلنج کیا کہ وہ ملت میں متدد ذاتو اور ذلی ذاتو میں ریزرویشن کے قواعد کی تقسیم کے لیے ایک چھوز منصوبہ تیار کرے انہوں نے کانگریس اور اس کے لیڈر راہل گاندی پر ذات شماری کرانے کے وعدے پر تنکیر کی اور الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے راج دہندو کو جوڑ توڑ کرنے اور اس مسئلے کا استعمال کر رہے ہیں راجنات سنگھ نے کہا کہ انتخابات نہ صرف حکومت بنانے کے لیے لڑے جاتے ہیں بلکہ سماج اور ملک کی تعمیر کے لیے بھی لڑے جاتے ہیں وزیر علاہ مردلہ نے ٹینک پورا بائپاس سری نگر میں علمناک سڑک حادثے پر دو نوجوانوں کی علاقت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہیں انہوں نے ایکسپر پوسٹ میں لکھا دل توڑنے والے مناظر اس حادثے نے نوجوانوں کی جان لی اور ان کے خاندانوں پر تباکن اثر ڈالا انہوں نے کہا کہ میرا دل اس علمناک حادثے میں جانباک ہونے والے لڑکوں کے اہل کھانا کے لیے دکھتا ہے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے انہوں نے پوسٹ میں مزید لکھا ہماری کارے تیز ہوتی ہیں ہماری سڑکیں بہتر ہوتی ہیں لیکن ہماری روڈ سینس میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے رفتار سنسنی کھیز ہیں لیکن یہ بغیر کسی پشتاوے کے مار دیتی ہیں ٹریفک قوانین ایک وجہ سے ہوتے ہیں وہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں لیکن صرف اس صورت میں جب ہم ان پر عمل کرے خیال رہے کہ سری نگر کے ٹینک پورا علاقے میں ایک علمناک سڑک حادثے میں دو نوجوان جانباک ہو گئے جب کی تیسرا شدید طور پر زخمی ہو گیا جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کررہ نے کہا کہ جمہ کشمیر اسمبلی کی طرف سے منظور کردہ قرارداد میں دفعہ تین سو ستر کی بہاری کا مطالبہ نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاریخ حمید کررہ نے کہا کہ جب جمہ کشمیر اسمبلی نے قرارداد منظور کی تو پارٹی اس معاملے پر اپنا موقع پہلے ہی واضح کر چکی ہیں انہوں نے کہا ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دفعہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مطالبہ کرنے کے لئے صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے اور وہ ہیں ریاستی حیثیت انہوں نے کہا کہ قرارداد میں دفعہ تین سو ستر کی بہاری کا مطالبہ نہیں اٹھایا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہے تاریخ حمید کررہ نے مزید کہا کہ بارتی جنتہ پارٹی بی جے پی سیاسی فائدے کے لئے حقائق کو غلط انداز میں پیش کر رہی ہیں ریاستی درجے کے بہاری سے ہی یہاں کی حکومت کے لئے عوامی راحت کے کام کرنا اور تمام کھتوں کو نمائندگی دینا ممکن ہو سکتا ہے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق ابدلا نے پارٹی سے وابستہ افراد پر زور دیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھے اور آنے والی بلدیاتی اور پنچائتی اداروں کے انتخابات کے لئے آج سے ہی تیاری شروع کر دے اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر فاروق ابدلا نے صبح جمہو کے سات روزہ دورے کے پہلے روز بنیحال سنگلدان رامبن اور بٹوپ میں پارٹی اہدداروں اور کارکنوں کی میٹنگ کی صدار کی اور اس دوران انہوں نے پارٹی سرگرمیوں پارٹی پروگراموں کے علاوہ خالے اسمبل انتخابات میں پارٹی کی کارکرگی کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر زلصدر رامبن سجاد شاہین ایمیلے بانیحال ایمیلے رامبن ارجن سنگ راجو ڈی ڈی سی شمشاد جان سابق ایمیلے ڈاکٹر چمنلال عارف میر اور دیگر اہدداران بھی تھے وادی کشمیر میں گرو نانک دیو کا یومی پایدائش گرو نانک کی جہنتی سکھ برادری کے افراد نے مذہبی جوش و جذبی کے ساتھ منایا اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب رہنواری سری نگر کے گردوارہ چھٹی پادشاہی میں منقض ہوئی چہاں سکھ طبقہ سے وابستہ افراد نے باری تعداد میں شرکت کی تفسیرات کے مطابق وادی کشمیر میں گرو نانک کی جہنتی مذہبی جوش و جذبی کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب رہنواری سری نگر کے گردوارہ چھٹی پادشاہی میں منقض ہوئی جہاں شدید اٹھانڈ کے باوجود مرد خواتین اور بچوں سمیت سکھ طبقہ کے لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کر کے وہاں تقریب میں حصہ لیا اور اس موقع پر جمع کشمیر اور پورے ملک کی سلامتی استقام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی اس طرح سے وادی کے دیگر حصوں بشمول تال بارملا اور پلواما میں بھی یہ دن جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا رازان ٹاپ پر تازہ برباری کے بعد بانی پورا گریز روڈ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے خراب موسمی صورتحال کے بیچ رازان ٹاپ پر تازہ برباری ہوئی جس کے بعد گریز بانی پورا شہرہ پر ٹرافک کو احتیاطی طور پر روک دیا گیا ٹرافک کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ موسم کی خراب صورتحال کے پیش نظر ڈرائیوروں اور مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سڑک پر سفر کرنے سے گریز کرے انہوں نے کہا کہ رازان ٹاپ پر جمعہ کی صبح برباری شروع ہوئی اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سڑک کو آرجی طور پر بند کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ڈرائیوروں اور مسافروں سے گزارش ہیں کہ وہ زلہ کنٹرول روم یا پی سی آر بانی پورا سے رابطے میں رہے اور شہرہ پر سفر کرنے سے قبل شہرہ کی حالت کے بارے میں کنٹرول روم سے جانکاری پہلے حاصل کر لے تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ